اللہ ہے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْعَمِينَ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنزَرِينَ سورة شوارہ کے تفسیری نقاط اور ترجمہ جاری تھا کہ آیت نمبر 192 ہے 192 آیت سے لے کے اے 205 تک وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بے شکی قرآنی قصے قرآنی آیات قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے بس سورة کے صدر میں آگاز میں کہا گیا کہ تل کا آیات القتاب المبین یہ واضح کتاب کی آیات ہیں اور اس سورة کے آخر میں کہا گیا کہ اِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ قرآن قرآنی قصے نازل ہوئے ہیں رب العالمین کی جانب سے بس صدر صدر سورة اور اقتطام سورة یہ آپس میں مطابقت رکھتے ہیں نزل بحر روح العمین جسے روحِ امین لے کر اترا ہے روحِ امین لے کر آیا ہے نزل بحر روح العمین بس موضوع کہ اس قرآن کو لے کر اترا ہے یہ قرآن نازل ہوا ہے کہ شروع میں اس موضوع کا ذکر ہوا کہ یہ واضح کتاب کی آیات ہیں واضح کتاب کی آیات ہیں پھر سورة کے اقتطام پہ کہ بے شکی قرآن قرآنی آیات قرآنی قصے رب العالمین کی طرف سے نازل ہوئے ہیں جسے روحِ امین لے کر اترا ہے یعنی جنابِ جبرائیل نازل ہوئے ہیں لے کر یعنی تدریجی جو سلسلہ ہے تنزیل تدریجی جو سلسلہ ہے وہ تئیس سالہ ہے کہ جنابِ جبرائیل لے کر رسولِ خدا پہ آئے ہیں رسولِ خدا کے قلب پہ اترے ہیں آئے ہیں اور رسولِ خدا کے قلب پہ نازل کیا ہے الا قلبِك آپ کے قلبِ متحر پر لِتَقُونَ مِنَ الْمُنزَرِينَ تاکہ آپ حادی ہوں انظار کرنے والوں میں سے ہوں انظار کرنے والوں میں سے ہوں بس قلبِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو قلبِ متحر ہے اس پہ قرآن اترا ہے اس پہ قرآن اترا ہے اور تدریجی نزول اس کا تئیس سال کا عرصہ ہے ایک دفعی نزول ہے ایک تدریجی نزول ہے جب ایک قدر میں نازل ہوا قلبِ رسولِ پہ ایک دفعہ تدریجی نزول ہوا کہ تئیس سال کا عرصہ لگا الا قلبِك آپ کے دل پر لِتَقُونَ مِنَ الْمُنزَرِينَ تاکہ آپ انظار کرنے والوں میں سے ہوں حادی ہوں انظار کرنے والوں میں سے ہوں انظار کرنے والوں میں سے اس لیے کہ مکہ میں زیادہ جاہل تھے اکثر مومن نہیں تھے بات اس سورِ شورہ میں یہی ہو رہے کہ وَمَا قَانَ اَكْسَرْ هُمْ مُؤْمِنِينَ کہ ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں اس وجہ سے انظار کرنے والا لگا وَغَنَّا رَسُولَ خُدَا مُبَشِّر بھی ہیں بشیر بھی ہیں ٹھیک بِلْسَانِ عَرَبِي مُبِينَ یہ قرآن جو نازل ہوا ہے یہ واضح عربی زبان کے ساتھ واضح عربی زبان کے ساتھ یعنی کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ موجزہ نہ ہو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ یہ موجزہ نہ ہو اور عربی مبین میں نازل ہوا ہے یہ یعنی قابل فہم ہے شفاف ہے کوئی اس میں پہچیدگی نہیں ہے مبین ہے قابل فہم ہے شفاف ہے وَإِنَّهُ لَفِي زُبْرُ الْعَوَّلِينَ بے شک اس کی باتیں گزشتہ کتابوں میں بھی ہیں گزشتہ کتابیں بھی اس کی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں توریت انجیل زبور سب اس کی باتوں کی تصدیق کرتی ہیں اَوَلَيْمْ يَقُنْ لَهُمْ آِيَةً اَنْ يَعْلَمْهُ عُلَمَاء بنی اسرائیل عُلَمَاء بنی اسرائیل پس اور کیا ان کے پاس نہیں آیا کوئی موضع کہ اس قرآن کو علماء بنی اسرائیل سمجھیں علماء بنی اسرائیل جانے اَوَلَمْ يَقُنْ لَهُمْ آیَةً اَنْ يَعْلَمْهُ عُلَمَاء بنی اسرائیل کہ کیا ان کے پاس موضع نہیں آیا کہ اس قرآن کو بنی اسرائیل کے علماء سمجھیں یعنی بنی اسرائیل کے علماء کے پاس قرآن کو رد کرنے کا کوئی بہانہ نہیں آئے کوئی بہانہ نہیں ہے بنی اسرائیل کے علماء کے پاس قرآن کو رد کرنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے ان کی کتابیں بھی تو تصدیق کرتی ہیں ان کی کتاب بھی تصدیق کرتی ہے بس ان کے پاس ہر چیز واضح ہو گئی ہے کہ قرآن حق ہے اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے پس کوئی بہانہ نہیں ہے کہ وہ قرآن کو رد کریں اگر ہم اس قرآن کو گیر عرب پیغمبر پر نازل کرتے ہیں یا عربی مبین میں نازل نہ ہوتا عجمی میں ہوتا تو یہ بہانے بناتے ہیں کہ کیوں اس کی آیات واضح نہیں ہیں پس اس وجہ سے ہم نے رسول بھی عربی بنایا اور زبان بھی زبان عربی میں نازل کیا تاکہ عربی رسول واضح زبان کے ساتھ قرآن کو روشن کرے عربی بھی عربی مبین فَقَرْعَهُ عَلَيْهِمْ مَا قَانُوا بھی مُومِنِ پس وہ عربی رسول زبان عربی میں ان کو پڑھ کر سناتا ہے آشکار کرتا ہے تفسیر کرتا ہے وہ سب حجت آشکار ہونے کے بعد ایمان نہیں لاتے بس فَقَرْعَهُ عَلَيْهِمْ پس وہ پڑھتا ہے ان پر مَا قَانُوا بھی مُومِنِ یعنی واضح کرتا ہے ان پر پڑھ کر سناتا ہے قرآنی مطالب کو آشکار کرتا ہے لیکن وہ ایمان نہیں لاتے مَا قَانُوا بھی مُومِنِ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے حجت آشکار ہو جاتی ان پر لیکن وہ ایمان نہیں لاتے قَذَالِكَ سَلَقْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينِ اسی طرح ہم نے ان دلائل کو گزارا ہے مجرمین کے مجرمین کے دلوم سے ہم نے ان دلائل کو گزارا ہے مجرمین کے پاس ایسے دلائل آ چکے ہیں کہ حجت تمام ہو گئی ہے بس حجت تمام ہو گئی ہیں ہم نے اس قرآن کے مطالب کو ان مجرمین کے دلوں سے گزارا ہے انہیں پتا ہے کہ شرک باطل ہے ظلم باطل ہے عدالت حق ہے توحید حق ہے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے اسی طرح ہم نے اس قرآنی مطالب کو قرآنی دلائل کو گزارا ہے فی قلوب المجرمین مجرمین کے دلوں میں یعنی حجت تمام ہو چکی ہے مجرمین تھے یہ نجاست میں آلودہ تھے اس وجہ سے انہوں نے اس موجزے کو قبول نہیں کیا موجزے کا انکار کیا تب ہی آیت نمبر دو سوئے کہہ رہی ہے اللہ یومنو نبی وہ ایمان نہیں لاتے وہ مجرمین ایمان نہیں لاتے اس کے مطالب پہ حتی یرہو العذاب العلیم یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو ایمان کی دو قسمیں ہیں ایک ایمان ایمان اختیاری ہے ایک ایمان ایمان استراری ہے کہ انسان جب موت یا سقرات الموت کے وقت ایمان لاتا ہے وہ ایمان استراری ہے یہ وہی کہہ رہا ہے وہ مجرمین موت یا موت کے آثار دیکھنے سے پہلے ایمان نہیں لاتے ایمان اختیاری نہیں لاتے اس قرآن پر یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو اس وقت ایمان لائیں گے بس ایمان ایمان استراری ہے استراری ایمان مجبورن مجبورن والا ایمان کہ اب پتا چل گیا کہ حق چیز کیا ہے اور عذاب آیا ہوا ہے عذاب آیا ہوا ہے بس انہوں نے قبول کیا اور یہ قابل قبول ایمان نہیں ایمان استراری قابل قبول نہیں ہے فَيَاَتِيَهُمْ بَغْتَتَن پس آیا ان کے پاس عذاب ناغہانی طور پر اچانک دفعتن بغتتن ایک ہی دفعہ دفعتن تدریجا ایک دفعہ بیماری آتی ہے تدریجا انسان مرتا ہے دفعتن عذاب آیا ان کے پاس دفعتن کہ گنجائش نہیں تھی ان کے پاس وقت نہیں تھا ان کے پاس وَهُمْ لَا يَشْرُونَ اور وہ شعور نہیں رکھتے درد نہیں کر سکے فَيَقُولُوْ پس عذاب آنے کے وقت انہوں نے کہا فَيَقُولُوْ پس وہ عذاب آنے کے وقت انہوں نے کہا حَلْ نَحْنُ مُنزَرُونَ کیا ہمیں محلت دی جائے گی تاکہ ہم توبہ اور سقفار کریں کیا ہمیں محلت دی جائے گی رَبِّرْ جِعُونَ اے ہمارے پرودگار ہمیں پلٹا دے تاکہ ہم عملِ صالح انجام دیں اَفَبِ عذابِ نَا يَسْتَعِجِلُونَ خدا کہے گا تو کیوں وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہ رہے تھے یہی طلب کر رہے تھے کہ اللہ کا عذاب ہم پر کیوں نہیں آتا رسول کا مذاب اڑھایا کرتے تھے اَفَبِ عذابِ نَا يَسْتَعِجِلُونَ تو کیوں وہ ہمارے عذاب کو جلدی چاہتے تھے جلدی طلب کرتے تھے اَفَرَأَيْتَ إِن مَتَّعَنَاهُمْ سِنِينَ تو کیا تمہیں خبر ہے یقینا ہم نے کتنے سال ان کو وسائل زندگی دی یعنی یہ محلت دی ان کو کتنی زندگی ہم نے انہیں دی یہ محلت تھی اَفَرَأَيْتَ تو کیا تمہیں خبر ہے یقینا ہم نے انہیں محلت دی ہے بہت سالوں تک یعنی ہم نے وسائل زندگی دی ہے زندگی کا سامان دیا ہے بس یہ محلت تھی یہ محلت تھی بس اس محلت سے انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا اب کونسی محلت چاہتے ہیں وہ اب انہیں کوئی محلت نہیں ملے گی وَسَلَّ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدٍ اَهْلِ بَيْتِ تَيِّبِينَ اَتْتَاهِرِينَ